اسلام علیکم ویوورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں دم پخت کی بہت ہی آسان سی ریسیپی اور بہت ڈیلیشیز لگے گی ایک طرح کا گوشت کھا کھا کہ ہم اکتا چکے ہیں اس وجہ سے میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں بہت ہی زبردست اور بہت ہی ٹینڈر قسم کا یہ گوشت ہوگا جو کہ ہاتھوں سے گل جائے گا اور بہت ہی ٹیسٹی کھانے میں لگے گا اور بہت کم مسائلہ جاتے ہیں ہم اس کو ٹرائی کریں گے اور ایزی ٹریک سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ میری ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا اس کے ساتھ ہے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلی سبکرائب میرے چینل ہم ڈیلی بیس پر اس چینل پر ایک ویڈیو لے کے آتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی بنفیشل ہوتی ہے میری ویڈیو کا پہ دوستہ حبابوں میں بھی شیئر کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو اس کے لئے جو ہم آسان سا میتھرٹ آپ کے لئے لے کے ہیں آپ سے شیئر کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں مٹی کے ضرورت برطن کی ضرورت پڑے گی آپ اس کا اگر دوسرے برطن میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن مٹی کے خوشبو اور الگ ہی ہوتی ہے اس کے لئے ہم چربی لیں گے تقریباً یہاں پہ ہم نے ایک پاو کے قریب چربی کو لے لینا ہے فیٹ کو یہاں پہ اس کی نیچے ہم لیئر لگائیں گے کیونکہ ہم آئل کا بلکل استعمال نہیں کریں گے اسی کے ساتھ ہی ہم اس ہم آپ کے لئے ریسیپیز لے کے آئے ہیں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے مٹن کا گوشت لیا ہے اور اس کو ہمیں چھوٹے پیسز میں کٹنگ کیا ہے آپ اس میں بون والا بھی یوز کر سکتے ہیں میں بغیر بون کی اس میں استعمال کروں گی اسی طرح ہم اس کے اوپر جیسے ہم نے نیچے فیٹ کی لیئر لگائی اسی طرح ہم اس کے اوپر بوٹیوں کی بھی لیئر لگا دیں گے یہ دیکھنے میں جتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے کھانے میں اس سے بھی کہیں زیادہ ٹیسٹی اور بنانے میں بہت ہی آسان تھی یہاں پہ ہم آپ کے لئے جو چیزیں اس میں ڈالیں گے یہاں پہ پیاس لیں گے درمینی سائز کا چھے سے ساتھ در یہاں پہ دو ہم لیں گے گنڈی لیں گے اس کے لئے ہم لسن کی یہاں پہ پانچ سے چھے عدد ہم ہری میر چلیں گے اور دو آلو جس کو ہم اچھی طرح سے واش کر لیا اس کو ہم پیل آف نہیں کریں گے اور دو بڑے سائز کے ہم نے ٹیماتر کو جس کو ہم نے جولین کٹنگ میں کٹنگ کر لیا ہے ان تمام چیزوں کا بھی ہم ان کے اوپر ایڈ کریں گے یہ بہت ہی جوسی قسم کا یہ جو گوشتیں ہم تیار کریں گے اور بہت ہی ایزی ٹرک سے یہ تیار ہو جائے گا اور کھانے میں بہت ہی ریسٹی اور بہت ہی ڈلیشیس لگے گا اسی طرح کے بہت ساری ریسپیز ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ اس کے لئے میرے چینل پر وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی ریسپیز میریں گی اس سپیشل کے لئے ہم نے بہت سارے کباب تیار کی ہیں بہت ساری ایسی بریانی تیار کی ہیں بہت ساری ایسی ریسپیز تیار کی ہیں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی بینفیشل اور بینفیٹ ہوں گی جس سے آپ آسانی سے گھر پر ہی ہر چیز کو تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تمام کی تمام چیزوں کی ہم نے لیئرز لگا دی ہیں نہ ہم نے اس کی کوئی بنائی کریں گے نہ کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن اسی طرح ہم اس کی لیئر پر لیئر لگاتے جائیں گے یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے تقریبا ہافٹیبلسپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہافٹیبلسپون ہم نمک ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم بلیک پیپر کالی مرچ کا استعمال کریں گے ہافٹیبلسپون ہی یہاں پہ ہم کالی مرچ کا استعمال کریں گے اس کے علاوہ ہم اس میں کوئی بھی ایسی رسے کوئی بھی ایسا مسالہ نہیں یوز کریں گے کچھ بھی نہیں یوز کریں گے صرف اس میں جو ارومہ ہوگا وہ چیزوں کا ہی ارومہ ہوگا جو کہ بہت ہی زیادہ نیچرل ٹیسٹ پہ آپ کو ڈولپ کرے گا یہاں پہ ہافٹیبلسپون یہاں پہ ہم بلیک پیپر کا استعمال کریں گے یہاں پہ ہافٹ کپ پانی کا استعمال کریں گے یہاں پہ جو گوشت لیا تھا وہ تقریبا نہیں آتا ہے ایک کلو کے قریب یہاں پہ ہم پانی ڈالیں گے تقریبا آدھا کپ اب اس کے اوپر ہم مٹی کے ہی ڈکن لگا دیں گے آپ کسی بھی برتل میں اس کو ایزی بنا سکتے ہیں اب اس کے اوپر آٹے کی ہم لیئر لگا دیں گے کیونکہ اس کی جو باپ ہے وہ باہر نہ نکل پائے اور تقریبا اس کو دو گھنٹے کے لیے بلکل سلو فلیم پہ ہم اس کو چھوڑ دیں گے پہلے ایک سے دو منٹ ہم ہائی فلیم رکھیں گے جیسے ہی اس میں سے سٹیم بن جائے گی اس کے بعد ہم اس کی فلیم کو بلکل دموالی فلیم رکھ دیں گے جو کہ بہت ہی سلو ہوگی یہ دو گھنٹے میں بن کے تیار ہو جائے گا نہ تو اس میں ہم اس کی کوئی بنائی کریں گے نہ کچھ کریں گے آپ دے ستے ہیں اس کے لیے آپ میری ویڈیو کو فل واش کیجئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا سٹیپ بیسٹ ہے ہم کون کون سے اس میں لے کے آئیں گے کون کون سے جو ہم اس میں ٹیسٹ جو ہیں وہ ڈیویلپ کریں گے اس کو اچھی طرح سے ہم نپ اوپر لگا دیں گے آپ دے ستے ہیں اس کی جو ہم نے سٹیم ہے اس کو ہم نے سٹور کرنا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کو ساری طرف سے ہم نے اس کو آٹا لگا کے اس کو بند کر دیا ہے یہاں پہ تقریباً اس کو پکتے ہوئے دو گھنٹے ہو چکے ہیں اب آپ دے ستے ہیں اس کی جو سٹیم ہے وہ اندر کافی حد تک بن چکے یہ کافی حد تک تیار ہو چکا ہے اب اس کو ایک چاکو کی مدد سے آسانی کے ساتھ ہم اس کو آٹے کو پہلے کٹنگ کریں گے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آپ کے گھر والوں کو بھی بہت زیادہ یہ ریسپی جو ہے وہ اٹریک کرے گی اور بہت زبدست لگے گی آپ اس کو اپنے گھر پر ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل الگ ٹیسٹ ہوگا اس کا بلکل الگ ہزائی کا ہوگا اور بنانے میں بہت ہی آسان یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیسے تھے ان تمام کی تمام چیزیں جو وہ اچھی طرح سے گل چکی ہیں اور جو ہمارا گوشت ہوگا وہ بھی بہت ہی زبردست قسم کا ٹینڈر ہو چکا ہے اور اس کی جو خوشبو تھی وہ پورے گھر میں آ رہی تھی اور بہت ہی ڈیسٹی قسم کا ہم نے یہ تیار کر لیا تھا یہاں پہ آپ دیسے تھے ہم نے گوشت کے کتنا زیادہ یہ گلاوٹ ہو چکی تقریبا صرف دو گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو سٹیم پر رہنے دیا تھا بلکل سلو فلیم پر اسی میں ہی یہ کوکو چکا ہے اور اسی میں ہی یہ اچھی طرح سے بن چکا ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی بھی آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا اور دنوں میں یاد رکھئے گا اور میری ویڈیو کو اپنے دوستہ حبابہ میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ